کھانا نہ ملنے سے بھوکے رہ جانے والے تو آپ نے دیکھے ہوں گے مگر ایک وقت میں درجن افراد کا کھانا کھانے کے بعد بھی کسی کی بھوک نہ مٹے یہ شاہد ہی آپ نے سنا ہو فیصل آباد میں ایک ایسے ہی شخص سے ملوا رہے ہیں جیو نیوز کرمائند لیاقت علی انجم اپنی اس ریپورٹ میں آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص سے ملوانے جا رہے ہیں جس کا کہنا یہ ہے کہ وہ سال میں صرف ایک دفعہ عید الازہا کے موقع پر پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے اور اس روز وہ تقریباً ایک سو کلو گرام گوشت اکٹھا کرنے کے بعد اسے اوبال کر لیمون ڈال کر اپنے پیٹ کی آگ بجاتا ہے 48 سالہ عبدالسطار کا تعلق آزاد کشمیر کے زلہ میرپور کے علاقے ڈڑیال سے ہے یہ شخص فیصل آباد کے علاقے امیپور میں ایک نیجی تقریب کے دوران مسلسل تین گھنٹے تک کھاتا رہا اور اس دوران اس نے چوبیس کلو گرام گوشت پر مشتمل دو دے گئیں تیس کولڈ رنگز اور تقریباً تین کلو دے ہی کھایا کھانے کے دوران عبدالسطار سگرٹ بھی پیتا رہا چوبیس کلو وہ اس تین گھنٹے میں لگا تار بغیر کسی وقفے کے اور سات بوتلیں بھی اور سات دے ہی بھی تھا جو اس نے کھایا ذہن تسلیم ہی نہیں کرتا لیکن آنکھوں سے دیکھ کے تو ماننا پڑتا ہے دو دے گوشت کے لیے پکائیاں اور ایک میمانوں کے لیے یہ جو ہمارے میمان ہیں ہمیں اور بندواز کرنا پڑے گا عبدالسطار کا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے اور محط مزدوری کرتا ہے اس کی تین بیٹیاں اور چار بیٹے ہیں اور وہ بچپن سے ایسے ہی کھاتا آ رہا ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ چار سے پانچ گھنٹے تک مسلسل کھاتا ہے اور اس کے دو گھنٹے بعد وہ پھر اتنا ہی کھا سکتا ہے غربت کے باعث اس کے لیے اپنا پیٹ بھننا ناممکن ہے اس لیے وہ مختلف شادیوں اور تقریبات میں جا کر گزارا کرتا ہے یہ پوری سرار شخص ہر طرح کا کھانا پسند کرتا ہے اور ایک وقت میں دو سگریٹ سلگا کر ایک ہی سانس میں ختم کر دیتا ہے میرے ساتھ کھڑا یہ شخص عبدالسطار کوئی معفوق الفطرت مخلوق نہیں بلکہ ایک عام سا انسان ہے اور ایک وقت میں درجن افراد کا کھانا کھانا اس کا معمول ہے اس کا مطالبہ ہے کہ حکومتی اور عوامی سطح پر اس کی مدد کی جائے تاکہ وہ آسانی سے اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے کیمرمن بابر علی کے ساتھ لیاکت علی انجن جیو نیوز امی پر اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کے بلٹن میں کچھ مزید خبروں کے ساتھ دیکھتے رہیے جیو نیوز